ملکی معیشت پر وائیٹ پیپر اسیبلشمنٹ تجربات نہ کرے شفاف انتخابات کو یقینی بنائے تاخیر اور غیرانی سیٹ اپ صرف تباہی لائے گا کمزور معیشت اور دہشتگردی سے نکالنے میں سابدار اس ساتھ دیں عمران خان کا انٹرویو باجوہ نے دوسری بار توسی مانگی تو کہا شفاف انتخابات کرانے کا وعدہ کریں باجوہ کا چہرہ پہلی توسی کے بعد سامنے آیا جب انہوں نے کہا احتساب کو چھوڑے معیشت پر توجہ دیں زمان پاک میں ترجمانوں کے اجلاس میں کہا پارٹی رانوما معیشت اور مہنگائی کے حقائق عوام تک پہنچائیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ جے آئی ٹی کی تحقیقات آخری مراحل میں ملنے والے شواہد کی روشنی میں ٹیم وزیر آباد جائے گی واپسی پر ریپورٹ مرتب کرنا شروع کر دے گی شہباز سرکار کی مشکلات میں اضافہ بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی ایمکیو ایم تنازیہ حل کرانے میں لیگی وزراء ناکام کراچی کی تہتر یونین ٹانسلز کی حلقہ بندیوں میں تبدیلی کا مطالبہ سندھ حکومت نے مسترد کر دیا ڈیڈ لوگ پر قرار پندرہ جنوری سے پہلے نئی حلقہ بندیاں ناممکن قرار لیگل ٹیم نے کہا حلقہ بندیوں میں تبدیلی ممکن نہیں نون لیگی اور متحدہ کے ارکان میڈیا سے بات کے بغیر ہی بلاول ہاؤس سے روانہ ہو گئے آزم سواتی کو آج جیل سے رہا کیا جائے گا ایسلام آباد ہائے کورٹ نے آزم سواتی کی زمانت منظور کر لی رہائی کا حکم چیف جسٹس آبر فاروق کا دو لاکھ کے زمانتی مشل کے جمع کرانے کا حکم پنجاب میرکانے اسمبلی کو جاری ترقیاتی فنڈ غیر آئینی قرار لاہور ہائے کورٹ نے لوکل گورمنٹ کی منظوری کے بغیر جاری فنڈ کو غیر آئینی قرار دے دیا صوبائی کابینہ کی منظوری کے بغیر ایبنینسٹریٹرز کی تائناتیاں بھی غیر قانونی قرار جسٹس شاہد جمیل نے بیس صفات کا فیصلہ جاری کر دیا اور دوسرا ٹیسٹ نیوزیلین نے سات وکٹوں پر سبا تین سو سے زائد ورنز بنا لیے نسیم شاہ اور آغاز سلمان کی تین تین وکٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں حق اور سچ کا سفر سال دوہزار بائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے